کل کا پورا دن تمام ٹی وی چینلز یہی کہتے رہے اخبار یہی لکھتے رہے کہ کل شام جو گزری ہے چاند دیکھے جانے کا امکان نہیں ہے اس کی عمر اتنی نہیں ہوگی کہ وہ نظر آ سکے اوبزورٹری ٹیلیسکوپ آپ کے آلات ہیں اس پارک کو پتہ نہیں کون کون سے محک میں ہیں ان کے چالیس افسروں کا بیان موجود ہے کہ چاند کہیں نظر نہیں آیا یہ ان کا بیان موجود ہے انہوں نے نہیں دیکھا جن علاقوں میں کہا گیا تھا کہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا انہی علاقوں سے شہادتیں بتائی گئیں چاند دیکھنے کے بارے میں گواہی آئے تو علماء کے پاس میار ہے گواہ کیسا ہونا چاہیے اس سے کس طرح گواہی لینی چاہیے اس کو تنقیح کہتے ہیں تنقیح یعنی اچھی طرح چھاننا چھان پھٹک کرنا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو کمیٹی ہے اس میں اہل سنت کے مرکزی کمیٹی میں تین افراد ہیں جو مرکزی کمیٹی ہے اس میں تین افراد ہیں میں یہاں درس دے رہا تھا رات کو ترابی کے بعد موتقفین کی فرمائشیں تھیں کچھ باتیں انہوں نے وہ ان کو سنا رہا تھا تو گیارہ بچ کے دس منٹ پر غالباً یہ عبدالرافی صاحب نے مجھے وہ فون دکھایا کہ جی چاند کا اعلان ہو رہا ہے میں اس کے بعد درس مکمل کرنے کے بعد ڈیڑھ بجے تک رات یہاں رہا تمام علماء سے میرا رابطہ ہوا کمیٹی کے ممبران سے اہل سنت کے علماء نے یہ مجھے کہا گواں ہیں بہت سے لوگ کیونکہ ان کی آواز سنی جا رہی تھی کہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے ان گواہیوں کو قبول اونچی کہہ دیں آپ کو یاد رہے اس لیے کہلوایا ہے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب لاہور کے اور دعوت اسلامی کے مفتی علی اصغر صاحب اور اس کے علاوہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب مفتی علی اصغر صاحب نے بھی اور راغب نعیمی صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا نو بجے سے وہ کمیٹی چاہ رہی تھی اعلان کر دے یہ راضی نہیں تھے اس لیے گیارہ بجے تک اعلان نہیں ہو سکا کیوں کہ وہ گواہیاں جو شرعی میار تھا اس پر پوری نہیں اترتی اب اعلان ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے اب کیا کرنا ہے دو طریقے تھے تمام علماء اہل سنت مل کر اعلان کر دیتے کہ ہم روزہ رکھیں گے عید نہیں پڑھیں گے عید کی نماز نہیں پڑھیں گے ایک تو یہ صورت تھی دوسری صورت یہ کہ قاضی کی چونکہ ان کو قضاء حاصل ہے گورنمنٹ میں گورنمنٹ کا مقرر کیا ہوا ہے ان کی حیثیت ایک قاضی کے منصف کی ہے اعلان کرنے کی تو فتنہ اور فساد نہ کریں اعلان پر پڑھ لیں وبال ان پر ہے انہوں نے صحیح فیصلہ کیا غلط کیا ذمہ داری ان کی ہے وہ جواب دیں ہوں گے تو ہم ان کی بات مان لیں اب اس میں بھی مسئلہ کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت آ گئے کہ خود کمیٹی کے بیٹھے ہوئے افراد کی ایک ویڈیو چل پڑی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈر رہے ہیں نرم باتیں کر رہے ہیں صحیح موقف اختیار نہیں کر رہے ہیں جب یہ باتیں آئیں تو شک پڑ گیا کیا ہو گیا اونچی کہیے اب آپ کے لیے میں زیادہ بحث نہیں کرتا آپ کو پریشان نہیں کرتا میرا اگر بس چلتا میں روزے میں ہوتا آج میں عید پڑھانے نہیں آتا مگر میں فساد نہیں چاہتا میں نے قاضی کے فیصلے پر عید پڑھنے کا اعلان کر دیا اب بات یہ ہے آپ میں سے وہ تمام لوگ جو میری آواز سن رہے ہیں دور دیکھ رہے ہیں جن کو ان کے فیصلے پر شک نہیں ہے ان کی گواہیاں جن کی انہوں نے مانی کہاں کی مانی ہے وہ تفصیل سناؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا کیونکہ جن کی گواہی پہلے کبھی قبول نہیں کی گئی اس مرتبہ کر لی گئی نہ بنگلہ دیش میں چاند ہوا نہ انڈیا میں چاند ہوا وہاں سب لوگ آج روزے سے ہیں سعودی عرب میں بھی تیس روزے ہوئے ہیں اس سال آپ کو پتہ ہے اور جو سائنس کے محق میں انہوں نے بھی کہہ دیا چاند نظر نہیں آئے اب بغاوت کرنا فتنہ کرنا انتشار پھیلانا اس سے بچنے کے لیے ہم نے عید کی نماز ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ تمام لوگ جو ان کی گواہی پر مطمئن نہیں ہے جن کو شبہ ہے وہ جمعہ کے بعد اگلے سال تک جمعہ کے بعد یعنی کل جو جمعہ ہے اس کے بعد اگلے سال تک ایک روزہ قضا کریں گے ایک روزہ آواز نہیں آرہے قضا کریں گے کیونکہ آج کا روزہ آپ کا کھایا گیا ہے رمضان والا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن ہم کم از کم اپنے دل میں مطمئن ہوں گے اور اعتقاف کرنے والوں کو ایک دن روزہ رکھ کر اعتقاف کرنا ہوگا ایک دن کا مسجد میں جا کر یہ ان کے لیے جو مطمئن نہیں جا مسجد میں جیزوں前 بم Rideau